قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرئین لن تدلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت نبی رواہ امام مالک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا حامل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس والسطون شہور الساناتی رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی یفقہو قولی ربی اصر ولاتو اصر وطمیم الخیر آمین یا رب العالمین یہ سبق نمبر چھاسٹھ آج ہم شروع کر رہے ہیں اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے شہور الساناتی شہور الساناتی ایک مرکب اضافی ہے اور شہور جمع ہے شہر کی شہورن شہرن شہرن مہینہ اور شہورن مہینے اور اس سنہ اس سنہ تو یہاں پر مضافلہ کے طور پر آیا تو اس سنہ تی ہم کہہ رہے ہیں اس سنہ تی اس کے معنی ہوتے ہیں جی سال تو شہور الساناتی کا ترجمہ ہوا سال کے مہینے تو اس سبق میں سال کے مہینے آپ کو بتائے جائیں گے سال کو عربی زبان میں آم آمون بھی کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آم الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ آم الفیل میں ہوئی آم جس کی جمع جو ہے وہ آوام افعال کے وزن پر آتی ہے آوامون اور سال کو حجتن بھی کہا جاتا ہے جس کی جمع حجاجن آتی ہے اور سال کے لیے آرہ بھی زبان میں حول ہا واؤ اور لام حولن کا لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے جس کی جمع حولن یا احوالن آتی ہے سبق شروع کرتے ہیں جی فس سناتی سال میں اثنا عشرہ شہرن اثنا عشرہ شہرن بارہ مہینے ہیں یعنی سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں وحیہ اور وہ بارہ مہینے جو ہیں ان کے بارے میں بتا جا رہے ہیں کہ وہ ہیں محرم ٹھیک ہے میں آخری حرف کی حرکت بھی نہیں پڑتا پھر بعد میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا مزید آپ کو وحیہ محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولا جماد الثانیہ رجب شابان رمضان شوال ذلقادہ ذلحجہ یہ بارہ مہینے ہیں جی اور ان مہینوں میں محرم اس کو المحرم ٹھیک ہے یا پھر محرمن دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں سفر جو ہے اس کو آپ اس سفر یا سفر یعنی غیر منصرف یا میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ محرم جو ہے یہ منصرف اسم ہے ٹھیک ہے تو محرمن یا المحرم علی فرم داخل ہو جائے گا تو جو سفر کم ہین ہے وہ سفر غیر منصرف ہے لیکن اس پہ علی فرم بھی داخل کر کے پڑھا جا سکتا ہے اس سفر پھر باقی جو ہیں وہ اس میں ربیع الاولی ہو گیا ربیع ثانی جماد الاولا جماد ثانیہ جماد ثانیہ ٹھیک ہے بلکہ جماد ثانیہ تو دوسرا جمادہ ہو گیا اور رجب رجبو غیر منصرف ہے رجبو شابانو غیر منصرف رمضانو غیر منصرف شوالن منصرف یا اس کو شوالو بھی پڑھا جاتا ہے غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے علی فرم داخل کر دیں گے تو ظاہر بات ہے الشوالو ہو جائے گا لیکن تنوین کے ساتھ بھی سے پڑھا جا رہا ہے اور تنوین کے بغیر بھی ذل قاداتی ذو کا لفظ آپ کو بتا ہے مضافہ کر ہی ہمیشہ آتا ہے اور ذل حجتی اس میں پھر یہ جو ہمارے مہینے ہیں اس میں بلکہ ان میں کچھ مہینوں کے ساتھ ان کی صفات بھی بولی جاتی ہیں مثلا المحرم کو المحرم الحرام بھی کہا جاتا ہے المحرم الحرام سفر کے ساتھ سفر الخیرو سفر الخیرو یہ استعمال کیا جاتا ہے رجب کو جو ہے وہ رجب الفردو رجب الفردو یا المرجب عظمت والا مہینہ یا رجب الحرام بھی کہا جاتا ہے شابان کو شابان المعظم اور رمضان کو رمضان المکرم یہ کہا جاتا ہے باقی یہ جو آپ کے ہیں آخری دو ماہ ذل قادتی اور ذل حجتی ان کو ذل قادت الحرام اور ذل حجت الحرام یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے ماہین میں ایک جمادل اولا اور جمادل اخرہ یعنی جو ہم ثانیہ تو کہہ رہے ہیں اس کے لئے جمادل اولا اور جمادل اخرہ یعنی یہ بھی فرق کیا جاتا ہے ہم جب انہیں پڑھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے تو ہم ابھی میرے حال جمادی جمادی پڑھتے تھے تو یہ اصل میں جمادل اولا اور جمادل اخرہ یہ نامیں جن کے ان مہینوں میں چار ماہ جو ہیں وہ حرمت والے ہیں آپ جانتے ہیں محرم ہے رجب ہے اور ذلقادہ اور ذلہجہ یہ مختصرا تھوڑا سا تعرف ہو گیا اور ان سے جو ہمارا سال مکمل ہوتا ہے اسلامی سال اس کو عربی زبان میں اس سنات الحجریتو کہا جاتا ہے اس سنات الحجریتو یا اس کو اس سنات القمریہ کمری سال بھی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو ہمارے دوسرے بارہ مہینے ہوں گے انگریزی مہینے جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو اس سنات الشمسیہ اس حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیں جی اب کچھ ان مہینوں کے بارے میں باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس سبق میں کہ یسوم المسلمونہ سامہ یسوم ہوتا ہے روزہ رکھنا تو یسوم المسلمونہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں فی رمضان المبارک رمضان مبارک میں ٹھیک ہے وَهُوَ أَفْزَلُ الشُّهُورِ وَهُوَ أَفْزَلُ الشُّهُورِ اور یہ جو ہے رمضان یہ سب مہینوں میں افضل ہے افضل ترین مہینہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ شہر رمضان اللہذی انزلا فیہ القرآن شہر رمضان رمضان کا مہینہ اللہذی وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور پھر قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ أَلْفِ شَارِ قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھ لیں گے قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے اللہ کا کلام ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا قرآن مجید جس ماہ میں نازل ہوا افضل مہینہ سب سے عظیم مہینہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے فرما دیا ہزار مہینے سے بہتر ہے پھر قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا وہ افضل الانبیاء سب سے افضل نبی ہے پھر قرآن مجید جس امت پر نازل ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کنتم خیر امت بہترین امت ہوتم اور پھر اس قرآن کے ساتھ جڑنے والے ہیں بارے میں اللہ کی حسوس نے فرمایا کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں تو اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ساتھ جڑیں گے جو بھی جڑ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ اوپر ہی پہنچا ہے اور یہ اوپن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کے لئے کچھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائیے اس کا فضل اور اس کا کرم ہے ہمارا کوئی اس میں کمال ہماری کوئی قابلیت ہماری کوئی صلاحیت آپ کہلیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم والی تو بات ہی نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے کلام کے حوالے سے کسی محنت کسی کام کے لئے قبول فرمایا تو یہ اس کی توفیق ہے اس کا فضل ہے اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور نبی اقصرم کا وہ فرمان بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا جس میں آپ سے سنیے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمران ہی ہوگے ہرگز گمران ہی ہوگے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور وہ دو کیا ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب وَسُنَّتُ نَبِيهِ اور اس کے نبی صلی اللہ کی سنت طریقہ تو قرآن ظاہر بات ہے اس میں پہلی چیز ہے اور نبی صلی اللہ نے قرآن کو حبل اللہ قرار دی ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے وہ جو آیت ہے وَا تَعْسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ ٹھیک ہے وَلَا تَفَرْرَقُو تو مضبوطی سے تھام رکھو اللہ کی رسی کو اور حدیث میں نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ تمہارے ہاتھ میں تو اس رسی کو مضبوطی سے تھام رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں ہماری ناکامی کی یا آپ کہلنے کے رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر کسی بھی طور پر چپکنے کی توفیق تھا فرمایے جی جی تو بتا رہے تھے کہ یسوم المسلمون فی رمضان رمضان المبارک مسلمان رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں وَهُوَ اَفْضَلُ الشُحُورِ وَفِيْهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ الْقَرِيمُ نَزَلَ یہ نزلو کے معنی ہوتا ہے نازل ہونا تو الْقُرْآنُ الْقَرِيمُ یہ اس کا فائل ہوا قرآن کریم نازل ہوا اس میں اور اس میں اور چونکہ فی ہی آگیا تو ہم اس کو تجمع کریں اور اسی میں قرآنِ مجید نازل ہوا اسی میں قرآنِ مجید نازل ہوا اسی میں تجمع میں کیوں کر رہو حصر پیدا ہو گیا نا یعنی سمپل جملہ تھا نَزَلَ الْقُرْآنُ الْقَرِيمُ فِيهِ قرآنِ کریم اس میں نازل ہوا فی ہی کو آپ نے مقدم کر دیا تو اس سے زور پیدا ہو گیا فی ہی نَزَلَ الْقُرْآنُ الْقَرِيمُ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا تبدہ الدراسط پڑھائی شروع ہوتی ہے فیل مدرسہ تھی سکول میں فی شوال میں مدارس میں یا مدرسہ میں سکول میں پڑھائی شروع ہوتی ہے وطن تہی اور مکمل ہو جاتی ہے انتہا کو پہنچ جاتی ہے فی شابان میں فی شابان میں کہہ رہا ہوں تو شابان کے بارے بتا چکا ہوں کہ یہ غیر مصرف ہے والاجازت سنویت اور سالانہ چھٹیاں فیل مدرسہ تھی سکول میں شہرانی دو مہینے ہوتی ہیں یعنی سکول میں سالانہ چھٹیاں دو ماہ ہیں تبدہو من نصف شابانہ نصف شابان سے شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور وطن تہی اور انتہا کو پہنچتی ہیں مکمل ہوتی ہیں الہ منتصفی شوال شوال کے مد تک کچھ سوال ہیں جی جب آپ دیں گے آپ ان کے پہلا سوال فیصل صاحب آپ سے کم شہران فی سانتی جی فی سانتی اثنا اشرا شہران ماشاءاللہ ماہ ہوا الشہر الاولو فیصل الشہر الاولو محرم ٹھیک ہے یا المحرم دونوں طریقے سے آپ اسے بول سکتے ہیں یہاں انہوں نے محرم ہی لکھا ہے تو ہم وہی پڑھیں گے جی فیصل ایو شہرن حاضا ایو شہرن حاضا جی اب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے سبق کو اس دور کے حساب سے لانے کی وہ پوچھیں جی یہ کونسا مہینہ ہے تو حاضا حاضا سفر حاضا سفر یہ سفر ہے جی فاروق صاحب مطا یسوم المسلمون یسوم المسلمون فی رمضان المبارک جی یسوم المسلمون فی رمضان المبارک مبارک کی جی فی آگیا تو رمضانہ کیوں آیا پھر پھر رمضانی ہونا چاہیے تھا جی فی کے بعد رمضانہ آیا ہے نون پہ زبر آئی ہے اور المبارک میں کاف پہ زیر آئی ہے کیا وجہ ہے یہ مبارک کی جو ہے جی جی ٹھیک ہے تو رمضانہ رمضانہ بھی جرمی ہے فی کی وجہ سے وہ غیر ملصرف ہے تو اس کی جر جو ہے زبر کے ساتھ آئی ہے فی رمضان المبارک کی جی شبیر صاحب مطا یحج المسلمون مسلمان حج کب کرتے ہیں یحج المسلمون فی زل حجتی زل حجتی رفع میں تھا نا زل حجتی تو نصب اور جرمی ہو جائے گا زل حجتی اسے اوپر سوال ہے مطا نزل القرآن الكریم جی آسف صاحب مطا نزل القرآن الكریم قرآن کریم کب نازل ہوا نزل القرآن الكریم فی رمضان مبارک جی نزل القرآن الكریم فی رمضان المبارک مبارک نہیں مبارک مبارک کی ٹھیک ہو گیا جی اتشام صاحب مطا تبدعو دراستو بالجامعاتی یونیورسٹی میں کب شروع ہوتی ہے جی پڑھائی تبدعو دراستو فی شوال شوال میں شروع ہوتی ہے جی فیصل و مطا تنتہ دراستو انتہا کو کب پہنچتی ہے تنتہی دراستو فی شابانا فی شابانا جی فیصل صاحب مطا تبدعو اجازتو تبدعو اجازتو من جی تبدعو اجازتو من منتصف شابانا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اوپر انہوں نے بتایا تھا تبدعو من نصف شابانا و تنتہی الہ منتصف ٹھیک ہے تو دونوں کا درجمہ میں نے نصف کیا تھا میٹ کیا تھا تو اب یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ شروع ہوتی ہیں تو اس میں انہوں نے لگا دیا آپ کے لئے لفظ منتصف یعنی وہاں پر نصف لگا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے دونوں کے ایک ہی مانا ہے ماں سمجھا گی نا تو تبدعو اجازتو من 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 تصف شوال لے جی سبق مکمل ہو گیا تمرین کی طرف آتے ہیں تمرین میں ترجم بالردیہ آج اردو سے عربی کوئی نہیں ہے تو آسانی ہے بہرحال ترجم ترجم بالردیہ عمران صاحب پہلا جملہ پڑھیں جی یسوم المسلمون فی رمضان المبارک کی مسلمان رمضان المبارک جی مسلمان رمضان رمضان المبارک میں روزہ روزے رکھتے ہیں اس میں ذرا نیلسز بھی کر دیں آج ہمارا بس ٹائم ہے تو ہم اس کو ذرا انیلسز بھی دیکھ لیتے ہیں ساست یسومو کہا جی اس میں جملہ فیلی ہے ماشاءاللہ فیل سے شروع ہو رہا ہے فیل کہا جی اس میں یسومو یسومو کونسا فیل ہے ماضی ہے مزارے مزارے ہے ماضی کیا اس کا سامہ سامہ یسومو سامہ کا مادہ کیا ہے سواد واؤ میم سواد واؤ میم تو قروف مادہ کے ادوار سے صحیح یا غیر صحیح غیر صحیح اور غیر صحیح کونسی قسم عجبہ عجبہ کونسا واوی ماشاءاللہ سامہ یسومو جو میں نے کہا تو باپ کونسا بن گیا سامہ یسومو باپ ناصرہ ینصر ماشاءاللہ یسومو المسلمون مسلمان روزہ رکھتے ہیں مسلمان کافی سارے ہیں احتشام صاحب اور یسومو واحد آیا یہ کیا بات ہے کس میں جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو گردان سے صرف سیغہ نمبر ایک یا چار استعمال کیا جا سکتا ہے اور کوئی سیغہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر یہ جملہ اسمیہ ہوتا تو اسے جملہ اسمیہ میں کنوٹ کر کے ذرا بنائیں کیا بنائے کا جملہ المسلمون المسلمون یسومون المسلمون یسومون فی رمضان المبارک ٹھیک ہوگیا نا تو یسوم المسلمون فی رمضان المبارک ہوگیا جی المسلمون رفع میں آیا ہے کیوں یہ اس کا فائل ہے یسومو کے لئے فائل ہے فی کیا ہے جی حرف جارہ ہے رمضان کیا ہے یہ محصوف صفت ہے رمضان کی صفت ہے المبارک مبارک رمضان بابرکت رمضان تو رمضان محصوف ہے اور المبارک اس کی صفت ہے دونوں برابر ہوئے کی نہیں ہوئے رمضان معرفہ ہے اور ٹھیک ہے نا یعنی المبارک بنا دیا اس لئے اور رمضان جر میں ہے تو المبارک کو بھی جر میں رکھا آپ نے کلیر ہو گی نا فی رمضان المبارک کی اب وہ جر جو ہے وہ رمضان پہ تو نظر نہیں آرہی آپ کو جسے آپ جر کہتے ہیں زیر ٹھیک ہے تو لیکن المبارک پہ وہ نظر آرہی ہے مسلمونہ میں فائل ہے ہاں جی مسلمونہ فائل ہے رفا میں ہوتا ہے لیکن آپ کو وہاں پر زبن نظر آرہی ہے تو بس یہی چکر ہوتا ہے عراب کی وجہ سے جو کنفیوزن ہوتی ہے اس لئے آپ کو بتائیں عراب پہ ہم خصوصی زور دیتے ہیں اس کانسپٹ کو بالکل کل کرتے ہیں کہ زیر زبر پیش عراب نہیں ہے اس سے آپ بچیں عراب اور چیز ہے زیر زبر پیش حرکات ہیں اور ہر اسم کی کیٹیگری کو جاننے کی کوشش کیا کریں کہ واحد اسم کا عراب کیسے شو کیا جاتا ہے واحد اسم کا عراب اور جمع مقصر اسم کا عراب واحد اسم کا عراب اور جمع مقصر اسم کا عراب چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو حرکت سے شو ہوتا ہے ٹھیک ہے مسنہ اسم کا عراب اور جمع سالم اسم کا عراب چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو وہ ساؤنڈز کے ساتھ آئے گا سمپل سی بات ہے دو گنتی کی باتیں جب بھی کوئی واحد اسم ہو یا جمع مقصر ہو تو اس کو پیش زبر اور زیر سے بولیں لیکن جب بھی کوئی اسم مصنع ہو جائے اور جمع سالم ہو جائے چاہے مذکر یا مونس تو اس میں زیر زبر پیش کبھی نہ دیکھیں بلکہ ساؤنڈز دیکھیں کہ ساؤنڈ کونسی آ رہی ہے آنی آینی مصنع کی دو ساؤنڈز ہیں اونا اینا جمع سالم مذکر کی ساؤنڈز ہیں اور آتن اور آتن جو ہے جمع سالم مونس کی دو ساؤنڈز ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا جی اگلا جملہ ہے جی فیصل صاحب پڑھیں جی فی رمضان المبارکی تنزل الرحمہ تنزل الرحمہ جی کیا ترجمہ ہوگا رمضان المبارک میں ماشاءاللہ رحمت نازل ہوتی ہے جی اس میں ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اس میں فیل کیا ہے فائل کیا ہے اور یہ جملہ کونس ہے فیلیہ یا اسمیہ یہ بتائیں گے جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے جار مجرور سے جملہ اسمیہ بھی شروع ہو سکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی شروع ہو سکتا ہے فیصل جار مجرور سے جملہ اسمیہ بھی شروع ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی شروع ہو سکتا ہے یہاں پر کونس ہے چیک کریں اگر آپ اسے خبر مقدم کہہ رہے ہیں تو آگے دیکھیں مبتعہ موخر ہے کوئی آگے مبتعہ موخر کوئی نہیں ہے آگے پہلے چیک تو کریں جار مجرور کے بعد ہے کیا جار مجرور کے بعد آگے ہے کیا تنزل الرحمت ٹھیک ہے صرف یہی ہے تو تنزل الرحمت تنزل فیل ہے اور رحمت اس کا فائل ہے تو کوئی ہے یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے جملہ فیلیہ ہے جملہ فیلیہ میں اصل جملہ تھا تنزل الرحمت فی رمضان المبارکی ٹھیک ہوگے نا بلکل جار مجرور سے جملہ فیلیہ بھی شروع ہو سکتا ہے اسمیہ بھی شروع ہو سکتا ہے اگر جملہ اسمیہ شروع ہوگا تو آپ اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور اگر جملہ فیلیہ شروع ہوگا جارمہ ضرور سے تو آپ اسے متعلق مقدم بنائیں گے ٹھیک ہو گیا نا کہ متعلق مقدم ہو گیا فی رمضان المبارکی رمضان المبارک میں ہی تنزل الرحمت رحمت نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ زور کے لیے بھی ہے اور جب بھی کوئی آگے پیچھے ہوگا تو اس سے کچھ نہ کچھ زور ہوگا ضرور ذہن میں رکھے گا اگلا جملہ ہے فیصل یبدع اختبار الفترات الاولہ فی صفرن دو زریں لگائیم یا نا انہوں نے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو میں نے آپ کو شروع میں ایک خاکہ دیا مہینوں کا اس میں میں نے بتا دیا یہ کہ سفر کو سفرن بھی ٹھیک ہے اور یعنی منصر بھی پڑھا جاتا ہے اور غیر منصر بھی ٹھیک ہوگیا شروع ہوتا ہے یبدعو کے معنیوں کے شروع ہوتا ہے لفظی تجمع یہ کریں گے نا پھر آپ دیکھیں گے فائل کون ہے واحد ہے جمعہ یا مسنعہ آگے ہے اختبار الفترات الاولہ یہ الفترات الاولہ یہ کیا چیز ہے جی؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے توصیفی ماشاءاللہ سمائی امتحان سفر میں شروع ہوتے ہیں اب شروع ہوتے ہیں در جمعہ آپ کریں گے کیونکہ امتحان ہے نا امتحان شروع ہوتا بھی ہے سمائی امتحان شروع ہوتا ہے سمائی امتحان شروع ہوتا ہے کب؟ فی سفر سفر میں یا فی سفر سفر میں اگر خیم نصر پڑھ لیں اس کو وَيَبْدَعُ الْإِخْتِبَارُ الْسَنَوِيْ فِي شَابَانَ جی احتشام صاحب اور سلانہ امتحان جو ہے وہ شابان میں شروع ہوتا ہے جی آصف صاحب والدی يُسَافِرُ لِلْحَجِّ فِي شَوَّالٍ والدی یہ کونسا جملہ بن رہا ہے فیلیا کے اسمیاں اسمیاں بن رہا ہے ٹھیک ہے میرے والد سفر کرتے ہیں نہیں کریں گے جی کریں گے حج کرنا ہے نا انہوں نے تو سفر کریں گے اگر ان کی روٹین ہے حج کرنا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی سفر کرتے ہیں صحیح ہے میرے والد سفر کریں گے لِلْحَجِّ حج کے لیے فی شوالٍ شوال میں انیلسز کرتے ہیں ذرا اس کا والدی مبتدہ ہو گیا تو والدی جو ہے یہ سنگل ورڈ ہے یا کئی مرکب ہے مرکب اضافی ماشاءاللہ تو اس میں مضاف اور مضافلہ ہے کیا ہے اس میں والد ہے والد مضاف ہے اور یہ جو ہے یا جو ہے اٹیش یا وہ مضافلہ ہے تو مضاف مضافلہ ہے ملکے یہ بن گیا جی مبتدہ ٹھیک ہے اور اس کی خبر کیا ہے یوسافر للحج فی شوالٍ ٹھیک ہو گیا اب یوسافر کیا جی یہ فیل ہے سافرہ یوسافر سافرہ یوسافر مادہ کیا ہوا سین فارہ باپ کون سا ہوا سافرہ یوسافر فاعلہ یفائل مفاعلہ باب مفاعلہ ٹھیک ہے اسی سے مصافرن سفر کرنے والا اسم الفائل ایسی بنتا ہے نا سافرہ یوسافرہ مضافرہ کے پہلے سیکھے سے بنتا ہے مزید فی ابواب میں ٹھیک ہو گیا تو والدی یوسافرہ میرے والد سفر کریں گے لیل حج جی لیل حج جی کیا جی حج کے لیے وہ تو ہے گرمیٹیکلی بتائیں نا لیل حج جی لام کیا ہے حرف جار الحج کیا ہے مجرور جار مجرور یہ مطالق ہو گیا کس کے یوسافرو کے فی شوالن فی کیا ہے شوالن مجرور جار مجرور کے ہوا یہ بھی مطالق ہوا تو والدی مبتدہ ہو گیا اور یہ خبر ہے فیصل اس کا انیلسز ذرا بتائیں کیا ہے یوسافر gegangen فیل با فائل لیل حج جی جار مجرور مطالق ہو گیا اور فی شوالن بھی مطالق ہو گیا یعنی یوسافر و فیل اپنے فائل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر خبر خبر بنا والدی مفتدہ کے لیے والدی مفتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا ماشاءاللہ دوسرا سوال ہے ازکر اشہورالکمریتی بترتی بھی ٹھیک ہے یاد کرنے ہیں اشہورالشمسیتو میں نے بتایا آپ کو کہ الکمریہ جو ہیں وہ آپ کے اسلامی مہینے ہیں اور اشمسیہ جو ہیں یہ آپ کے انگریزی مہینے ہیں سورج کے ساتھ وہ چاند کے ساتھ ہیں چاند 29 یا 30 کا ہوتا ہے تو مہینوں کی تعلیت بھی 29 یا 30 ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہینے 28 ایک مہینہ 28 کا بھی ہو سکتا ہے 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور باقی جو ہیں وہ 30 یا 31 کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ سارا آپ کو پتا ہے الحمدللہ تو اشمسیتو الاربیتو والانجلیزیتو عربی بھی اور انگریزی بھی ٹھیک ہے شمسی یہ جو اوپر دیئے ہیں وہے نا یہ اہل شام جو ہیں ان کے ہیں اہل شام ان کو اس طرح بولتے ہیں مہینوں کو ٹھیک ہو گیا یہ جو یہ نا ہے جی جی بالکل نہیں نہیں دور لیے ہیں میں نا یہ جو ہے کانون سانی کانون سانی یہ اہل شام کی زبان ہے یہ عربی ہی ہے عربی ہی ہے لیکن اہل شام کی جو وہ عربی ہے وہ آپ کے سامنے آگے ہیں نا عربی مہینے محرم سفر ٹھیک ہو گیا جی جی اہل شام یہ یوز کرتے ہیں یعنی نیچے لکھا ہے ینا ایرو ینا ایرو جنوری ینا ایرو جنوری تو اس کا اہل شام کیا بولیں گے جی کانون سانی ینا ایرو جی جی سعودیر والے بولیں گے لیکن انگریزی یہ نہیں جنوری کو یہ بولیں گے جی جی میں سو اور فیبروری کو فیبرائیرو فیبرائیرو اور وہ بولیں گے جی شباتو مارچ آ گیا جی تیسرا مارسو مارسو اور وہ بولیں گے جی آزارو اپریل کو ابریلو ابریلو اپریل اور وہ بولیں گے جی نسانو نیسانو 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 زیر لگی ہے نیسان اچھا نہیں میں نے ایک جگہ دیکھا تھا وہ نون پہ زبر تھی بہرحال نیسان اینیویس دیکھ لیتے ہیں جی سے پانچپا ماہ جو ہے وہ ہے جی مئی می مائیو می کو مائیو اور وہ بولیں گے جی اییارو جونے آگے اسے بولا جائے گا جی یونی 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 اور وہ بولیں گے جی ہزی رانو اس کے پاس جلائی ہے یولی جلائی یولی اور وہ بولیں گے جی اس کو تم موضو می پہ شد ہے تم موضو آٹھویں جی آگسٹ اس کو بولیں گے نہیں آغس توسو آغس توسو آغس توسو اور وہ بولیں گے جی آبو نہیں شاہد نہیں ہونی چاہیے آغس توسو آگیا جی سیپٹیمبر تو یہاں آپ کے میرے خلال لکھا ہے سب سب تمبر لیکن سین پہ زبر بھی بولی جاتی ہے سب تمبر سیپٹیمبر کو لائے نا سیپٹیمبر سیپٹیمبر تو زبر آنی چاہیے سب سب تمبر آئی لولو نیچے با کا نکتہ ڈلاو ہے نہیں ڈلاو با یہ ہمارے پاس ڈلاو ہے با سب تمبر سب تمبر آپ دیکھیں نا سیپٹیمبر آپ خود دیکھیں نا سیپٹیمبر ہے تو پی آرہا ہے کی نہیں آرہا پے آرہا ہے کی نہیں آرہا پے کو باہ سے چینگ نہیں کرنا ہوں نے باکستان تو سب یا سب سب تمبر اس کے بعد ہے جی آکٹوبر اس کے لیے اکٹوبرو پیش لکھا بھائے چلیں پہل اکٹو برو وہ کہیں گے جیسے تشرین الاولو نو فم برو نوویمبر نو فم برو نو فم برو وہ کہیں گے جیسے تشرین سانی اور ڈیسیمبر اس کو دی دی سمبرو یا دی سم دی سم دالگ نہیں چاہے سمپل زیر اور آگے سین دی سمبرو دی سمبرو جی ہمارے لئے تو بہرحال آخری چاہر تو اردو آ لیں نہیں لیے جی آخری چاہر اردو آ لیں سپتمبر اکٹوبر نوویمبر ڈیسیمبر باقی معانی الکلمات ہیں جی نزلہ اترا نازل ہوا یا حجو حج کرتا ہے الاختبار السنویش سالانہ امتحان اختبار امتحان ہوتا ہے جی اور اختبار الفترات الاولہ سہمائی امتحان سافر سفر کرتا ہے یا سفر کرے گا سٹھ سٹھوہ سبق ہم شروع کرنے لگے ہیں ادس سابی و ستونہ مختصصہ سبق ہے الاملاح المفردات پڑھے امران صاحب پہلا لفظ کیا جی کراعا کیا ترجمہ ہوگا کراعا کراعا اس نے پڑھا جی اگلا کیا لفظ ہے شباز صاحب آواز آج گلا کچھ ہے بہتر جی کیا ہے جی یہ امبآ 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 یمبیو امبآ خبر دینا اطلاع دینا اطلاع دینا اطلاع دینا ٹھیک ہے نا جی کوریہ فیسر صاحب کوریہ کوریہ اس کو پڑھا گیا کوریہ یا یلوزین آمنو ازا کوریال قرآنو ازا کوریال قرآنو جب قرآن پڑھا جائے کوریہ اس کو پڑھا گیا اور کوریال قرآنو قرآن پڑھا گیا ٹھیک ہے اور ازاہ کی وجہ سے جمعہ ہم کریں گے جب قرآن پڑھا جائے جی فیصل وضو 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 آگے کیا جی دیفون احتشام صاحب دیفون دیفون کیا جی گرمی کا سیزن جی جی شبیر صاحب بط ان بط ان بط ان کیا فیصل آہستگی مل ان فاروق صاحب مل ان مل ان بھرا ہوا مل ان زمین کا بھرا ہوا یعنی اتنا کوئی گناہ بھی لے کر آئے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اسے معاف کر دوں گا معافی تو کرے جی جی مل ان کڑوا ہے یہ مل ان ہے حمزہ کے ساتھ جی سماؤن آسمان اور آداء آصف آداء اس نے روشن کیا فَلَمَّا أَدَاءَ زُلْقَادَةِ اور زُلْحِجَّةِ چھیک ہو گیا جی جملے چھوٹے چھوٹے جملے بدال امتحانو سنوییو من اولی شابانہ کیا ترجمہ ہوگا سالانہ امتحان جی شابان کے شروع میں شروع ہوتا ہے شروع ہوا بدہ ماضی ہے نا شروع ہوا وَسْتَ مَرْرَا اور جاری رہا سِتَّةَ اَيَّامِن چھے دن قَرَاتُ لَابُ دُرُوسَهُمْ طَلَبَانِ اپنے سبق پڑھے وَفَحِمُوحَا اور انہیں سمجھا وَحَفِظُوحَا اور انہیں یاد کیا اب یہ ہم اردو میں انہوں نے انہیں یاد کیا انہوں اور انہیں کہنے کی جو ہوتی ہے اور یاد کیا اتنے میں ہی اردو میں گزارا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی طلبہ نے اپنے اسباق کو پڑھا انہیں سمجھا اور یاد کیا وَدَخَلُو فِي الْإِمْتِحَانِ اور امتِحان میں داخل ہوئے وَعَجَابُو عَجَابَا يُجِبُو جواب دینا وَعَجَابُو اور انہیں جواب دیا ان الاسئلتی سوالوں کے عجاباتن جیدتن ٹھیک ہے نا امدہ امدہ جوابات دیئے وَخَرَجُو مِنْ قَاتِلْ امْتِحَانِ اور کمرہ امتِحان سے یعنی امتِحان کے حال سے باہر نکلے فَرِهِنَا مَسْرُورِنَا خُشی خُشی ٹھیک ہے یعنی یہ حال کے دور پہ آ گیا فَرِهِنَا اور مَسْرُورِنَا تَبْدُ الْإِجَازَتُ السَّنَوِيَتُ جی سالانہ چھوٹیاں شروع ہوں گی کیا ہوتی ہیں کَبْ مِنْ مُنْتَصَفِ شَابَانَ شابان کے مِڈ سے فَيَرْجِو تُلَّابُ اور طلبہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں گے الٰ بِلَادِهِمْ اپنے شہروں کی طرف لِزِعَارَتِ آبَائِهِمْ وَأُمَّحَاتِهِمْ وَأَقَارِبِهِمْ اپنے والدین یعنی آبائِہِمْ اور امَّحَاتِهِمْ کو ہم کہہ دیں اپنے والدین اور عزیزوں اکارب سے ملنے کے لئے ٹھیک ہوگیا جی لیں جی قوائد الاملا ہے حمزہ قطعی یعنی وہ حمزہ جو حمزہ تو الوصل نہیں ہوتا بلکہ اصلی حمزہ ہوتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں حمزہ کی جو حمزہ کی کتابت ہے اس پہ پورا ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کر رہوں گا اور انشاءاللہ یہ میرا حالی سبق پورے ہو گئے ہیں جس میں حمزہ کی مطالق جو باتیں تھی بتانی وہ انہوں نے بتا دی ہیں انشاءاللہ اللہ کوشش کروں گا کہ جی نیکس لیکچر جو وہ حمزہ کی کتابت پہ ہو تاکہ حمزہ کو کیسے لکھا جاتا ہے اور قرآن مجید میں پھر وہ حمزہ کیسے لکھا ہو آپ کو ملے گا ظاہر بات ہے قرآن مجید کا اپنا ایک رسم لکھاتا ہے جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ فرق عام عربی سے ملتا ہے اس کو انشاءاللہ کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرو کا و تبیل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرین لن تدلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنت نبی رواہو امام مالک حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ